نظرین جب سے طالبان نے افغانستان میں کنٹرول سنبھالا ہے بھارت کی چیخیں ہم سب نے سنی لیکن کل جب سے حکومت کا اعلان ہوا ہے تو اس حکومت میں دو ایسے لوگ شامل ہوئے ہیں جس نے بھارت کی نیندے اڑا کر رکھ دی ہیں اور بھارت کے بقول اب ان دو لوگوں کی وجہ سے ان کی مشکلات بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں اور وہ نام ہیں ملہ محمد حسن آخن جو کہ وزیراعظم ہیں طالبان کی حکومت کے اور سراج الدین حکانی جو کہ حکانی نیٹورک کے سربراہ ہیں اور اب وزیر داخلہ ہوں گے طالبان کی حکومت کے کل سے بھارتی میڈیا پر ان دونوں کے حوالے سے مختلف تجزیہ پیش کیا جارہے ہیں بھارتی میڈیا جو ہے اس پر ایک خوف کی بقاعدہ طور پر دکھا جا سکتا ہے اور بھارت کے بقول یہ دونوں جو لوگ لائے گئے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے کیونکہ پاکستان کی آئی ایس آئی ان دونوں کے ذریعے اپنے بہت بڑے مقاصد پورا کروانا چاہتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بھارت ان دو لوگوں کی وجہ سے کیوں خوف زدہ ہے ان کے مطابق یہ دو لوگ ان کا کیا نقصان کر سکتے ہیں بھارتی میڈیا پر کیا چل رہا ہے کچھ تھوڑے سے کلپ بھی آپ کو سنواؤں گا اور جو آئی ایس آئی کا کردار ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے نظرین بھارت کو جو بڑا خطرہ ہے وہ تو ہمیشہ سے کشمیر کے حوالے سے رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ تالبان کا ہمیشہ سے یہ مدہ رہا ہے یا ان کی آئیڈیالوجی تھی ملا عمر کے زمانے سے کہ جہاں جا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے لئے آواز اٹھائیں گے اس کے لئے جدوجہد کریں گے اور مسلح جدوجہد کریں گے اور انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا بھی چاہے فلسطین کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ وہ اس میں پیش پیش رہے ہیں اسی لئے بھارت جو ہے وہ خوفزدہ رہا ہے تالبان کی حکومت سے کبھی بھارت نہیں چاہتا تھا کہ تالبان دوبارہ سے بڑھ سر اقتدار میں آئیں کیونکہ بھارت کی بقول اگر یہ لوگ بڑھ سر اقتدار آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اب نہ صرف ناظرین تالبان حکومت میں آئے ہیں بلکہ وہ لوگ حکومت میں آئے ہیں جو انتہائی کٹر ہیں جو کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرتے جو موڈرن تھوٹس ہیں یا جو ڈپلومیسی ہے اس کو ملوزے خاطر نہیں رکھتے بلکہ وہ جو دراصل ملہ عمر کے افکار تھے ان کے بڑھانے والے ہیں ان کے پریچر ہیں اب آپ دیکھیں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو دوہا میں مذاکرات کر رہے تھے یا امریکہ کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے ان میں سے کسی کو وہ آلہ عدہ نہیں دیا گیا بلکہ ان لوگوں کو آلہ عدہ دیا گیا جو جنگ لڑ رہے تھے جو پسے پردہ رہے تھے اور جو انتہائی کنسرویٹیو اور کٹر مسلم ہیں اور اپنی آئیڈیالوجیز پر کمپرومائز نہیں کرتے اور ملہ عمر کے بہت زیادہ قریب رہے ہیں اس میں سب سے پہلا نام تو ہے ملہ محمد حسن آخون کا اب نظرین ملہ محمد حسن آخون جو ہیں یہ بچپن کے یار ہیں ملہ عمر کے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ملہ عمر کو لانگ جو ہے وہ ڈرائی پر بھی لے کر جایا کرتے تھے اپنی موٹر سائیکل پر اور جو آئیڈیا دیا تالبان مومنٹ کا وہ دراصل ملہ محمد حسن نے دیا یہ سوید یونین کے خلاف بھی ملہ عمر کے ساتھ تھے اور پھر جب سیول وار ہوئی تب بھی یہ ملہ عمر کے ساتھ تھے تالبان کی مومنٹ کا آئیڈیا بھی انہوں نے دیا اور پھر یہ ملہ عمر کی حکومت میں نائب وزیراعظم بھی رہے اور ملہ عمر کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں یہ شمار کی جاتے تھے اور جتنے بھی کٹر اور سخت قوانین وہاں پر لاغو ہوئے یا جو شریعت کا نفاظ ہوا اس کے پیچھے بھی ملہ محمد حسن تھے اس کے علاوہ جو بھارت کو ان سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ دوہزر ایک میں ملہ محمد حسن کی جو ہے ان کی اڈوائز پر ملہ عمر نے وہاں پر ایک بدھا کا مجسمہ تھا جس کو گرا دیا تھا اور اس کے کچھ مہینوں بعد وہاں پر جو ہے وہ امریکہ نے انویڈ کیا تھا تو وہ جو بدھا کا مجسمہ گرایا ہے اس کو اب بیس سال ہونے کو ہیں لیکن وہ زخم جو ہے ابھی تک انڈیا کا تازہ ہے اور جب جب ملہ محمد حسن کا نام آتا ہے تو وہ ان کا زخم جو ہے اس میں اور درد بھر جاتا ہے اور ان کا سمیلے کے زخم مزید تازہ ہو جاتا ہے تو اب جب ملہ محمد حسن جن سے وہ ان کی پیس سالہ پرانی دشمنی ہے یا بیس سال پہلے ان سے خوف زیادہ تھے اب جب وزیر آزم بن گئے ہیں یعنی چیف ایکزیکٹیف بن گئے ہیں وزیر آفغانستان کے تو وہ درد اب اور بڑھ گیا ہے اب اس حوالے سے پہلے تو آپ کلپ سنیں کہ انڈیا میڈیا جو ہے وہ ان کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے یہ بہت ہی کنزرویٹیف سمجھے جاتے ہیں جو تالیبان کے جتنے بھی کڑے نیم ہیں ان کو لاغو کرنے کی ذمہ داری انہی کی تھی تو ناظرین آپ نے انڈیا میڈیا کا کلپ سنا کس طرح سے ملہ محمد حسن کو پوٹرے کیا جا رہا ہے کس طرح سے ان کی شخصیت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور کس طرح سے انڈیا میڈیا کے چہروں پر وہ خوف دیکھا جا سکتا ہے ملہ محمد حسن کی وجہ سے اب ایک اور ٹویٹ میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ویسے تو ناظرین ایک توفان ہے جو وہاں پر برپا ہوا ہے لیکن ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دیتیا راج کال ہیں یہ لکھتے ہیں یہ کہتا ہے کہ یہ ملہ جو حسن ہے یہ کلوز اسوسیئیٹ تھے ملہ عمر کے ویسٹ سے نفرت کرتے ہیں کٹر ہیں کنزرویٹیو ہیں اور پاکستانی مدرسوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کر رکھی ہے تو ناظرین بھارت کو جو دراصلہ وہ خوف ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کنزرویٹیو مسلم ہے اور وہ جو ایک تو انہوں نے وہ بودھا کا مجسمہ گرایا تھا تو اب ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہندوتوہ ہے ہمارا اس کو ایک بہت بڑا خطرہ ہے ملہ محمد حسن سے یا پھر یوں سمیں لے دیئے کہ پھر سے وہ بہت گرانے کا اور توڑنے کا وقت پہنچا ہے تو ایک تو اس وجہ سے بھارت ان سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے دوسرا ناظرین چونکہ یہ ملہ عمر کے قریب تھے ان کی افکار کو یہ آگے بڑھانے والوں میں سرے فیرست ہیں اب یہ جو پچھلے 20 سال گزرے یہ رابری شروع کے ہیڈ تھے تو جتنی بھی پولیسیز بنی ہیں وہ انہوں نے بنائی ہیں جتنے سخت قوانین بنے ہیں یہ جو اسکری جدو جہود ہوئی ہے وہ اس کو لیڈ کرنے والے یہ ہیں یا اس کو دیریکشن یا پولیسی دینے والے یہ ہیں تو بھارت کو اب لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے اب کشمیر کا مسئلہ زیادہ ہائی لائٹ ہوگا یا پھر مسلح جدو جہد کا بھی آغاز دوبارہ سے کشمیر میں ہو سکتا ہے تو ملہ محمد حسن کے وجہ سے اسی لیے بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے دوسرا نام ناظرین جو ہے وہ سراج الدین حکانی کا ہے سراج الدین حکانی تو ان کا جو ہے نا خوف وہ بھارت کی اس نے نیندے اڑا کر رکھ دی ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو جو بھارتی میڈیا پر سراج الدین حکانی کے حوالے سے چل رہا ہے پتہ نہیں وہ سراج الدین حکانی کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بس اب آگئے ہیں تو اب ہماری خیر نہیں ہے سراج الدین حکانی ناظرین جو ہیں یہ جلال الدین حکانی کے بیٹے ہیں اور اس ریجن میں جو سب سے خوفناک نیٹورک ہے حکانی نیٹورک اس کے جیسے برائیں اس کے علاوہ ناظرین یہ انڈیا کے موسٹ وانٹڈ جو لوگ ہیں ان میں یہ شمار کیا جاتے ہیں ان کی ہیڈ منی جو ہے وہ ایک ارب باسٹھ کروڑ روپے ہے پچھلے سالوں میں اس نے امریکہ نے ٹل لگا دی تھی پوری جو ایجنسیز ہیں خفیہ ایجنسیز انہوں نے ٹل لگا دی تھی راو نے ٹل لگا دی تھی ان کو ڈھونڈنے میں لیکن یہ ان کو ڈھونڈ نہیں سکے تھے اور اتنی بڑی رقم جو ہے ان کی ہیڈ منی رکھی گئی اب سراج الدین حکانی سے کیوں خوف زیادہ ہیں اصل میں بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جو مسلح جدوجہد ہوتی ہے کشمیر میں اس میں حکانی نیٹورک کا بڑا ہاتھ ہے حکانی نیٹورک جو ہے یہ اپنے مجاہدین وہاں پر بھیجتا ہے بھارت میں پہلے بھی یہ بھیجتے رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ بھی کشمیر کی آزادی کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ تھوٹس رکھتے ہیں اور حکانی نیٹورک کا بھارت کے بقول آئی ایس آئی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے اور بھارت یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب یہ فیض حمید وہاں پر گئے ہیں کابل میں تو ان کے جانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ یہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو ان کی آئی ایس آئی کی مانتے ہیں کشمیر کی جدوجہد کو سپورٹ کر سکیں اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کام کر سکیں اور وہ کٹ پتلی ہوں آئی ایس آئی کی یہ انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے پہلے میں آپ کو وہ کلپ بھی سنوا دیتا ہوں ہوں پھر تھوڑی سی اور بات کرتے کٹر پنتھی جو دھڑا ہے اس کی پوری طرح سے جیت ہے پاکستان کی آئی ایس آئی اپنے لوگوں کو ستہ میں لانے میں سفل ہوئے تو آتنکی گھٹ حکانی نیٹورک کا چیف سراج الدین حکانی تو نظرین آپ نے سراج الدین حکانی کے حوالے سے سنا حسن کے حوالے سنا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ ان لوگوں کو لے کر آئی ہے تاکہ آئی ایس آئی ان کے ذریعے سے اپنے مقاصد پورے کروا سکے اب بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حکانی ہیں یہ تو پہلے چھپے ہوئے تھے اور اتنا اقتدار بھی ان کے پاس نہیں تھا تو اتنے خطرناک تھے کہ انہوں نے کشمیر میں کیا کچھ نہیں کر دیا تو اب جب یہ اقتدار میں آگئے ہیں اور افغانستان میں وزیر داخلہ ہیں بہت بڑا یہ عدو ہوتا ہے تو ان کے نیچے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں گی اور یہ آئی ایس آئی ان کو لے کر آئی ہے تو پھر ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا اب ان کی طاقت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ان کے پاس ہیلیکوپٹرز ہیں ٹینکس ہیں فائٹرز کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے تو اب جب وہ مسلح جدوجہد کا بل پرز اگر آخاز کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ یہ ہے کہ پھر ہم کشمیر سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اب افغانستان میں جا کر ہم ان کو انویڈ تو کر نہیں سکتے افغانستان کے ساتھ جنگ چھیڑ نہیں سکتے تو پھر اس کا مطلب ہم یہی سمجھے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو یہ وجہ ہے کہ ملہ محمد حسن اور سیراجو دینہ کانی اب یہ دونوں جو ہیں یہ انتہائی کٹر ہیں اور جو موڈرن تھوٹس ہیں ان کو سمجھتے نہیں ہیں اور نہ کس چیز پر کمپورمائز کرتے ہیں آپ دیکھیں ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم جو ہیں بھارت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن فوراں سے جو طالبان کے سپوکس پرسن ہے سہیل شاہی نے ان کا بیان آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے تو سوچئے کہ پھر ان سے یہ بیان جو ہے وہ کس نے فوراں دلوایا کہ کسی طرح سے وہ جو ہمارا کشمیر کے حوالے سے سٹانس ہے وہ کسی طرح سے کمزور نہ پڑ جائے اب دیکھیں کہ ملہ یاکوب ہو گئے یا امیر متقی ہو گئے یا ملہ حسن اخوند ہو گئے اور یہ سلاج الدین حکانی ہو گئے ان تمام کا وہ جو پیس ڈیل ہو رہی تھی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا حالانکہ انڈیا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا یہ چاہتا تھا کہ اگر ملہ عبدالغنی برادر بان جائے تو پھر بھی ان کو تسلیح ہو جانی تھی یا شیر عباس ستنگزئی ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں انڈیا چاہ رہا تھا اگر یہ بان جائے تو پھر بہتر ہے ملہ عبدالغنی برادر کے حوالے سے انڈیا بہت ہوفول تھا کہ یہ وزیراعظم بنیں گے اور وہ تھوڑے سے موڈرن تھوٹس بھی رکھتے ہیں اور شاید کشمیر کا مسئلہ اس طرح سے نہ اٹھائیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو شیر عباس ستنگزئی ہیں انڈیا اور تالبان کی یہ جو تھوڑے بہت بات چیز شروع ہوئی ہے یہ کروانے والے بھی شیر عباس ہیں تو انڈیا کو ان دو لوگوں سے بہت امیدے تھے لیکن جب عبدالغنی نہیں بن سکے اور ان کو نائی بنایا گیا اور وہ اسی مقصد کے تحت بنایا گیا کیونکہ کشمیر کا سٹانس ہے یا دگر شریعہ کا نفاز ہے یا جو بھی ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے اس لیے تالبان نے وہ کٹر کنزرویٹو اور جو اصلی اصولوں پر عمل پہ رہا ہیں وہ لوگ لے کر آئے ہیں جس کی اب بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو اب بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ کشمیر کی ازادی کا وقت آ چکا اور اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اب حماس کی مدد کریں گے تالبان اور امریکہ کو بھی ناظرین بہت تکلیف ہوئی ہے کیونکہ سراج الدین حکانی ایسے لوگ جن کے لئے انہوں نے ایک ارب باسٹھ کروڑ روپے رکھے ہوئے تھے ہیڈ منی وہ اب یہاں وزیر داخلہ بنے بیٹھے ہیں تو پھر ان کو تکلیف تو ہونی ہے تو یہ اب اس وقت صورتحال ہے افغانستان کی بہت دلچسپ صورتحال ہے پچھلے پندرہ دنوں میں تاریخ جس طرح سے بدلی ہے جس طرح سے پاور شیفٹ ہوئی ہے دنیا حیران رہ گئی ہے کہ اتنی جلدی کوئی تاریخ کا دھارہ کیسے بدل سکتا ہے لیکن تالبان نے تاریخ کا دھارہ حقیقی معنو میں بدل کر رکھ دیا ہے اب انڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایس آئی نے یہ سارے بندے وہاں پر اپوائنٹ کروائے ہیں اور آئی ایس اے کی مرضی کے مطابق یہ حکومت آئی ہے ہم تو اس چیز کو انڈور سے نہیں کر سکتے اور ہم تو کہتے رہے ہیں کہ ہماری مداخلت افغانستان میں نہیں ہے ہاں ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ تالبان ہماری مدد کریں کشمیر میں ہماری مدد کریں ہم تو باقی دنیا سے بھی کہتے ہیں ہم تو سعودی عرب سے بھی کہتے رہے ہیں ایران سے بھی کہتے رہے ہیں یو این میں بھی کہتے رہے ہیں کہ مدد کریں ہماری کشمیر میں کشمیر کی ازادی کے لیے ہم تو فلسطین کے لیے بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے دنیا میں کوئی ملک ان دونوں کے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے پاکستان ان کی آواز بنتا رہے گا اور ان کے لیے جدو جہد ہمیشہ جا رکھی گا آپ کی سوالے سے کیا رہا ہے کمیل سیکشن میں ساتھ ضرور شیئر کریں یوں ہی مزید کوئی اپڈیٹس آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اللہ